اسلام علیکم کلاس ٹو میں آپ کی مسلمانہ بات کر رہی ہوں کیا ہر چالے بچو یہ جو آپ کا نیو چپٹر شروع ہوئے وہ نماز ہے پہلے ہم نے وضو کیا وضو آپ کو بتایا تھا کہ وضو کے طریقے کس طرح وضو کرنا چاہیے تو نماز سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے وضو کرنا چاہیے تو آپ وضو پڑھ چکے ہیں وضو کس طرح کیا جاتا ہے وہ بھی طریقہ آپ نے اس میں پڑھ لیا ہے آپ کو آ جانا چاہیے اگر نہیں آتا ہے تو امی سے نانو سے کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا وہ آپ کو تبارہ سے بتا دیں گے اس کے علاوہ وضو کرنے کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر پانچ وقت فرض قرار دیا گیا ہے تو ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہے کہ چلے ہم پڑھتے ہیں یہ نماز کے بارے میں کہ کیا لکھا ہوئے آپ کی بک میں پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے قیامت کی دین سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اسے نماز عطا کرنے کے طریقہ معلوم ہو اچھا نماز جب نہیں آئے گا نا طریقہ نماز صرف کہنے سے دھوڑی ہوتا ہے نماز کس طرح کھڑے ہو کے پڑھنا ہے کس طرح پرفارم کرنا ہے سجدے میں کیسے جائیں گے کتنی دفعہ سجدے میں جائیں گے رکو کیسے پڑھیں گے کیا رکو میں پڑھیں گے یہ ہمیں نماز میں ہم سیکھتے ہیں چلی سیکھتے ہیں تو نماز عطا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم پہلے نیت کرتے ہیں نیت کیا ہے کہ ابھی میں فجر کی نماز پڑھ رہی ہوں تو صبح کو اٹھی میں نے زہر کی نیت کرلی نہیں فجر کی نیت کرنی ہے کہ میں جو ہوں ابھی فجر کی نماز پڑھنے فرض نماز پڑھنے جا رہی ہوں تو یہ نیت ہو گئی آپ کی ہے دل میں ارادہ کر لیا خیال کر لیا کہ یہ تو ہے فجر کی نماز فرض نماز پڑھ رہی ہوں اچھا دوسرا کیا ہوتا ہے تکبیرِ تحریمہ تکبیرِ تحریمہ پھر دونہ کندو تک بلند کرتے ہیں پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے تکبیرِ تحریمہ کیا پڑھتے ہیں کے بعد سنہ پڑھتے ہیں سنہ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وَبِهَمْدِكَ وَتَبَارِقَسْمُكَا وَتَعَلَىٰ جَدُّكَا وَلَا الْاَلَحَ غَيْرُكَا یہ ہے آپ کے سنہ کہتے ہیں اسے اس کے بعد کیا ہوتا ہے تصمیہ کیسے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تصمیہ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کیسے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمين پوری پڑھیں گے اس کے بعد کوئی سی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ لگائیں گے ہم سورہ اخلاص سب سے چھوٹی ہے سورہ اخلاص کیسے کہتے ہیں قُلْهُ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلَيْتْ وَلَمْ يُعْلَيْتْ یہ ہے سورہ اخلاص یہ پڑھیں گے اس کے بعد کیا کریں گے ہم اپنا سر گھٹنوں تک جھکاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم تین دفعہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اچانک رکو کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے یہ دیکھیں پکچر میں اب اپنی بک کھولتے جائیے اور اس میں پکچر میں دیکھیں جیسے بچے پرفارم کر رہے ہیں نماز کا اسی طرح پکچر لگی ہوئی ہے اس کو دیکھیں تو پڑھنے کے بعد سیدھے جو کھڑے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں قومہ یعنی کیا پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم یہ ہم پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم سجدے میں کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں ہم سجدے میں جاتے ہیں پھر اس کے بعد سجدے میں کیا پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم یہ ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں اسی طرح الحمد و شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی سی بھی صورت لگاتے ہیں پھر رکو میں جاتے ہیں رکو میں جانے بعد پھر سیدھے ہوتے ہیں قومہ میں آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے سجدے میں جاتے ہیں سجدے میں جانے کے بعد دو دفعہ ہم سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں جا کے تین دفعہ ہم کیا پڑھتے ہیں سبحان رب العالی سبحان رب العلہ سبحان رب العلہ سجدے میں تین دفعہ یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں بیٹھنے کے بعد ہم یہ جو ہے اتیات پڑھتے ہیں ہے نا اتیاتو لالہ والسلواتو والتیباتو اسلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ برکاتہو اسلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحتہو لا شرک لہو وشہدو انہا محمدن عبدہو ورسولہو یہ پڑھتے ہیں اس کے بعد درشری پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما سلیتا علی ابراہما وعلا علی ابراہما انکا حمید مجید یہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں رب خفلی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم حساب پھر اس کے بعد دائیں طرف پھیرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ الٹے طرف کرتے ہیں دائیں طرف پھر بائیں طرف بس اس کے بعد ہو گئی آپ کی نماز اس کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں یہ ہے نماز کا طریقہ بچو چھا بچو یہ نماز کا طریقہ میں نے بتا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی کاپی میں نماز کا ٹائٹل بنانا ہے ٹائٹل پیج بنانا ہے نماز عدا کرتے ہوئے کوئی پکچر لگا لینی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ایک ایک صفحہ پہ خوشخطی کرنی ہے ایک ایک لائن چھوڑ کے خوشخطی کیا لکھیں گے آپ کے جو سبق ہے نا وہ آپ کو اس پہ لکھنا ہے پھر کیا کرنا ہے کہ اچھا ہم سوال جو آپ کے طرف آتے ہیں جائزہ لیتے ہیں کہ بیٹا صفحہ جو سورج نکلنے سے پہلے ہم کونسی نماز پڑھتے ہیں کونسی نماز پڑھی جاتی ہے بتائیے سورج نکلنے سے پہلے جو ہم صفحہ صفحہ جو پڑھتے ہیں اس کو نماز فجر کہتے ہیں ٹھیک ہے نا نماز فجر پڑھی جاتی ہے پھر عشاء کی نماز کے کس وقت ادا کی جاتی ہے آپ سے پوچھائے وہ رات کے وقت ادا کی جاتی ہے جو رات ہوتی ہے نا تو عشاء کی نماز ہم اس وقت ادا کرتے ہیں اچھا پھر کیا سورج غروب ہونے کے بعد جب سورج بلکل غروب ہو جاتا ہے تو کونسی نماز پڑھتے ہیں ہم سورج غروب کے ہونے کے فوراں بعد ہم کیا اثر کی نماز پڑھتے ہیں نہیں بیٹا سورج غروب ہونے کے بعد ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں سورج غروب ہونے کے فوراں بعد اور اس کے بعد کیا ہے دین کی روشنی میں ہم کونسی دو نمازیں پڑھی جاتی ہیں دین کی روشنی میں زہر اور اثر کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں گھر کا کام کیا ہے سبق نماز کے ایک صفحہ خوشکتی کریں گے اچھا یہ میں نے یہاں پہ لکھا فرض نمازوں میں پڑھی جانے والی رکعت فجر فجر میں کتنی پڑھی جاتی ہے تو یہاں آپ کیا لکھیں گے دو رکعت زہر میں کتنی رکعت فرض پڑھی جاتی ہے چار رکعت اثر میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے فرض چار رکعت مغرب میں کتنی پڑھی جاتی ہے تین رکعت عشاء میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے فرض چار رکعت یہ لکھنا ہے آپ کو تعداد لکھنا ہے سب میں ہے نا دو چار چار اور تین پھر چار یہ آپ کو لکھنا ہے اچھا بچو یہ جو ہے نا سوال نمبر تین جو ہے اس میں فوراً بعد مغرب ہوگا یہاں اثر میں نے لکھ دیا ہے غلطی سے آپ کو لکھنا ہے مغرب مغرب کی نماز ٹھیک ہے مغرب کی نماز لکھے گا اچھا بچو ٹھیک ہے کہ آپ اپنا خیال لکھے گا اور کام پوری کوپی پر اتاریے گا اکی اللہ حافظ